اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہر جالیہ پھیلے جو ہیں ہر جالیہ پھیلے جو انوار رحمت اللہ ہے ہر جالیہ پھرتے جو انوار رحمت اللہ ہے ہر جالب پھیلے جو انوار رحمت اللہ ہے تیرے ہی جلبوں کی پوچار رحمت اللہ ہے تیرے ہی جلبوں کی پوچار رحمت اللہ دکھ دور ہوں سارے اپنے مل گئے سبی کو خوشیاں دکھ دور ہوں سارے اپنے مل جائے سبی کو خوشیاں بس چشم کرم فرما دے اک بار رحمت اللہ بس چشم کرم فرما دے اک بار رحمت اللہ سارے ہی جلبوں کی پوچار رحمت اللہ سارے اپنے دکھ دور ہوں سارے اپنے مل جائے سبی کو خوشیاں بس چشم کرم فرما دے اک بار رحمت اللہ بس چشم کرم فرما دے اک بار رحمت اللہ شیر پیش کر رہا ہوں حضرات یہ اولیاء کا آسانہ یہ ولی جس قدر بھی پھول ملک میں ہیں ان اولیاء اکرام کا اکثریت کے ساتھ تعلق وہ سرکارِ حدیدین زندہ شاہ حضر سے ہے کیسے ہے وہ بھی میں بتاؤں گا پہلی یہ شیر سمات کرلیں پورا مجمعہ تناکر ایک بار کہتے یا رسول اللہ ایک بار کہتے یا رسول اللہ ایک بار کہتے یا رسول اللہ اے دھر جانے پھیلے دو انوار رحمت اللہ ہے تیرے ہی جلبوں کی پوچار رحمت اللہ تم قطبے جہاں کے جانی یا سبحان اللہ تم قطبے جہاں کے جانی تم قطبے جانی تم جان مطاہر کے ہو تم قطبے جہاں کے جانی تم جان مطاہر کے ہو تم قطبے جہاں کے جانی تم جان مطاہر کے ہو تم سے ہے مداریت کا تم سے ہے مداریت کا تم سے ہے مداریت کا پر جان رحمت اللہ تم سے ہے مداریت کا سر جال رحمت اللہ سر جال پھیلے جو انوار رحمت اللہ ہے تیرے ہی جلبوں کی پہنچان رحمت اللہ کہیں رحمت اللہ شاہ و علی ہیں کہیں قاضی مطاہر غلے شیر ہیں کہیں حضور جمال حسین جانون جنتی ہیں کہیں حضرت شاہتانہ ولی ہیں کہیں پر حضرت سرکار سدھن سرمست گجراتی ہیں کہیں پر کوئی ولی ہے حضرات ان اولیاء کرام کے لقب کے ساتھ ایک لقب رہتا ہے جس کو شاہ کہا جاتا ہے ہر ولی کے ساتھ شاہ لگا ہوا ہوتا ہے آپ سوچتے ہوں گے آپ یہ کون سے ایسی فیکٹری ہے جس نے ایسا نبوت والا ورائت والا بزرگی والی والی چیز دنیا کو بھی ہے کون سی کون سی ایسی جگہ ہے جہاں سے یہ اولیاء مکلے ہیں شاہ کے لقب بٹے ہیں اور ان شاہوں ان بزرگوں ان ولیوں نے پوری دنیا میں پرچار کیا تو کیسے اسلام کا کیا میں نے سالے تین سو پیچھ کیا ایک مکمل کتاب تحریر کر دی ہے الحمدللہ یہ بھی فیضان زندہ شاہدار ہے ایت کے بعد وہ آپ ہزار کے ہاتھوں میں آ جائے گی تقریباً ایک ہزار سے زیادہ سلسلے مداریہ کے ملنگوں کا تذکرہ کیا آج ان بزرگوں کا نام کرس ہوتے ہیں جلسے ہوتے ہیں لیکن جس بزرگ کی مدار پر جلسہ پر رہا ہوتا ہے اس بزرگ کی نسبت اس کی طرف ہے وہ بزرگ ہے کون اس کی تاریخ کیا ہے اس کو یہ علماء کیسے ملے ہیں اس کے تعلق سے کول نہیں جانتا ہے انشاءاللہ ان کتاب آنے کے بعد ساری دنیا جانے گی حضور احمد اللہ شاہ علی کا کیا مقام اور مرزبہ حضور احمد اللہ سبحانہ وتعالی یہ تو اولیاء ہے کہ جب کوئی سیزہ کام کرنے والا نہیں تھا تب سر پر پگڑی رکھے ہوئے آنوں میں مولا علی کے نام کا چندہ لیے ہوئے سامنے علی کے نام کی دھونی رمائے ہوئے ان بزرگوں نے پورے ملک اکستان میں اسلام کے چراغ کو روشن کر دیا تھا یہ علماء ہیں مشایق ہیں کیا بارہ سو سال پہلے علماء تھے کیا ایک ہزار سال پہلے یہ مرزب تھے کیا ایک ہزار سال پہلے یہ جماع میں تھی آپ کسی کاریتان سے پوچھیں گے وہ کہیں گے نہیں یہ سب نہیں تھا دین کیسے پہنچ رہا تھا لوگوں تک تبلید کیسے ہو رہی تھی لوگوں تک تو سنو ہم نہیں نہیں کہتا کہ چھے سو سال پرانی کتاب کتاب کا نام ہے جنم ساکھی گروہ نانا کوئی مسلمان تحریف کرے تو بڑی بات نہیں کوئی اپنا تحریف کرے تو کوئی بڑی بات نہیں سکھوں پا کھنوں